بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پارہ دس پیغام میں آج ہم تیسوے پارے یعنی آخری پارے کے دس پیغامات کو سیکھیں گے آئی چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے روح کی غزہ کی طرف خاص توجہ جی ہاں مومن اپنے روح اور اپنے روح کی غزہ کی طرف خاص توجہ کرتا ہے اور اسی اس کو امپورٹنس دیتا ہے آیت میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ اپنی غزہ کے بارے میں تعمل کرے یعنی آیت کہہ رہی کہ ذرا انسان اپنی غزہ کی طرف نگاہ تو کرے امام باقر علیہ السلام سے جب خوراک کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ جو علم سیکھ رہا ہے یعنی اس نے جو سیکھ ہے وہ دیکھے کس سے سیکھ رہا ہے یعنی یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کی غزہ جو ہے وہ علم ہے ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ مسلمان یا اسلام کا لبادہ اوڑ کے آئے اور وہ ہمیں غلط چیزیں سکھائے ایک چیز یہاں سے سمجھاتے ہیں کہ ظاہری غزہ سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ باطنی غزہ ہے وہ روح کی غزہ ہے اور دوسرا عیسائے سے شاید یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ظاہری مطلب اس سے یعنی غزہ حلال ہوں ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہئے وہ شبہ ناک نہ ہو وہ حراب نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی یتیم کا کھانا ہو کسی یتیم کا حق ہم نے مار کے وہ کھا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کا یا کسی انسان کا حق مار کے انسان وہ کھانا کھا رہا ہو تو اس لئے مومن ہمیشہ ظاہری اور باطنی غزہ کا خیال لگتا ہے آئیے چلتے اپنی اگلی آیت کی طرف دوسرا پیغام جو اس بارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے پاک اور منزع خدا کی طرف توجہ جی ہاں یہاں پر یہ سورہ آلہ کی پہلی آیت ہے یہاں پر خدا کی تسبیح کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اور پھر یہ بیان ہے کہ خدا بلند مرتبہ ہے یعنی شرک جلی اور خفی سے پروردگار کو دور جانے کہ نہ انسان نہ شرک جلی کرے نہ شرک خفی کرے یعنی خدا کا نام جو ہے بتو کی لائن میں قرار نہ دے خدا کی عزت ہر چیز جو ہے یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ لیمیٹیشن سے باہر ہے اور جہاں پر جو ورڈ آلہ ہے یعنی خدا ہر چیز ہر تصور سے باہر ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں قرار دو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحانہ ربیال اعلا و بحمدہ تو اس لئے انسان جو ہے پروردگار کی طرف خاص توجہ رکھتا ہے تاکہ انسان جب خاص توجہ رکھے گا تو انسان جو ہے قربِ الٰہ حاصل کر کے پروردگار سے نزدیک ہوتا جائے گا آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نمازِ عید اور زکاةِ فطرہ کو اہمیت دینا جی ہاں پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہے یہاں پر بیان ہوا کہ کون جو تسبیح بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے قرآن انسان کی کامیابی اور فلا کے بارے میں تین چیزوں کا بیان کر رہا ہے کہ جو شخص تسکیہ کرے جو ذکرِ خدا کرے اور جو نماز پڑھے تسکیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ بیان کیا ہے تسکیہ یعنی روح کی پاکیزگی یا یہ کہ عملِ صالح کرنا عملِ صالح جو کرے گا وہ تسکیہ اپنا کر رہا ہے یا یہ کہ برے اخلاق سے بچنا یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ زکاةِ فطرہ ادا کرنا کیونکہ عید کے دن پہلے زکاةِ فطرہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو کامیابی کے راستے ہیں کہ انسان فلا اور انسان کامیاب ہو جائے گا چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے جیسے کہ نماز سلوات کے بغیر پوری نہیں ہوتی اسی طرح جو ہے روزے فطرے کے بغیر پورے نہیں ہوتے اس لئے مومن جو ہمیشہ نمازِ عید کو اور زکاةِ فطرہ کو اہمیت دیتا ہے آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے یتیموں کا احترام جی ہاں یہ آئے جو ہے سورہ فجر سے لی گئی ہے سورہ فجر کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آخری آیات جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں اگر انسان پوری صورت کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اس پر عمل کرے تو ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی صیرت پر عمل کیا اس صورت کے اندر یہاں پر اس آیت کے اندر شکایت ہیں ان لوگوں کی کہ جو یتیموں کا احترام نہیں کرتے یعنی خدا جو ہے خدا کی دوری کا سبب جو ہے وہ کیا بیان ہو رہا ہے وہ کہ یتیموں کی مدد نہ کرنا خدا سے دور رہنے کا سبب ہے یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے بہت دولت ہے یہ انسان کا خیال باطلی ہے کہ اگر یہ سوچے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو میرا مقام جو ہے پروردگار کی نگاہ میں پروردگار کے قریب ہو گیا ہوں یہ غلط ہے کیونکہ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر جو یتیموں کی طرف توجہ نہیں کرتا چاہے اس کے پاس پیسہ ہی کیوں نہ ہو مگر اگر توجہ نہیں کی یتیموں کی طرف تو وہ گویا ایسا یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے امام علیہ السلام وسیعت میں فرماتے ہیں خدارہ یتیموں کے معاملے میں خدا سے ڈرو پرستی کرے گا جب تک یتیم بے نیاز ہو جائے تو خدا اس بندے کیلئے جنت کو واجب کر دے گا اسی طرح جو یتیم کا حق کھائے گا اس پر جہنب واجب کر دے گا جی ہاں اس روایات اور دوسری دیگر روایات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یتیموں کا احترام یتیموں کی مدد کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر یتیموں کی مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو گئے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر یتیموں کی مدد نہیں کرتے ہم خدا کے نزدیک پہن سکتے نہیں جہاں پر یتیم ہیں رشتہ داروں میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اولویت اور پرائیورٹی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے اطراف میں آپ کے دوست یا جو بھی ہیں آپ ان کی پہلے مدد کریں اگر کوئی یتیم ہیں یا یہ کہ مسلمانوں کے اورفنیج یا یتیم خانے جو چل رہے ہیں سپیشل مومنین کے آپ وہاں پر مدد کریں جس کی وجہ سے انسان جو ہے خدا کی نزدیک ہو سکتا ہے آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف پانچوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تذکیہ نفس جی ہاں اس آیت سورت کے اندر سورت شمس کے اندر یہ آیت جو ہے اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار جو ہے مختلف قسمیں کھا رہا یعنی گیارہ قسم کھا کے پروردگار اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ وہ شخص فلا اور کامیاب ہے جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اور اس کے اپوزٹ جو اس کے مقابل میں اس کے اپوزٹ جو دوسرا گروپ ہے جس نے تذکیہ نفس نہیں کیا وہ برباد ہو گیا تو یہاں پر ہمیں امپورٹنس سمجھاتی ہے کہ خدا جب قسم کھاتا ہے تو خدا کی قسم کھانے کی کوئی امپورٹنس ہے یعنی خدا کوئی ایسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر گیارہ قسم کھانے کے بعد پروردگار اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تذکیہ نفس کر لو تذکیہ نفس انسان تب ہی کر سکتا ہے کہ جب وہ پہلے اپنے آپ کو ریالائز کرے اپنے اندر جو اپنی سپیریچول بیماری یعنی روحانی بیماریوں کا اس کا پھر علاج ڈھونڈے اور اس کے اندر ڈاکٹر بھی ہم خود ہو سکتے ہیں مگر یہ صرف تب ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے گا علماء سے روجو کرے گا کتابیں پڑھیں جو اخلاقیات کے اوپر لکھی ہیں جب یہ انسان کرے گا تو انسان اس کے بعد خود ریالائز کرے کہ میرے اندر کیا مشکل ہیں میں مریض بھی خود ہوں اور پھر ڈاکٹر بھی خود بن کے اس روحانی بیماری کو نکالوں اور یہ ماہ رمضان بہترین ٹائم ہے جس کے اندر انسان اپنا یہ کر سکتا ہے جیسا کہ آج آخری پارے کے یہ آخری پیغامات ہیں بگر پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار اگر اگلے سال تک ہمیں تو نے محلت دی اور زندگی دی تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ایک خوبی کو اپنائے اور ایک ایک روحانی بیماری کو اپنے اندر سے نکال دیں کیونکہ تذکیہ نفس مومن ہمیشہ کرتا ہے اور تذکیہ نفس کے بغیر انسان سعادت مندانہ زندگی بھی نہیں گزار سکتا اور جنت میں بھی انسان نہیں پہن سکتا آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نعمتوں کا بیان جی ہاں اس آیت کے اندر جیسے کہ بیان ہو رہا ہے کہ نعمتوں کا بیان کریں یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے فحدث یعنی تحدیث کا ورڈ جب استعمال کیا جاتا ہے نعمت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو یہ نعمتوں کا زبان سے اس کو ادا کرنا ہے کہ نعمتوں کا زبان سے یاد کرے اور عمل میں اس کو دکھائے اور یہی شکر کا بجا لانا ہے تو انسان پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرے اس کا شکر کریں شکر کے مختلف اقسام ہیں جس میں سے ایک ہے شکر زبانی کہ انسان زبان سے پروردگار کا شکر کرتا ہے ایک ہے شکر قلبی قلب سے انسان دل سے شکر کرتا ہے اور ایک شکر عملی بھی ہے یعنی شکر عملی وہ ہے کہ نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ شکر پروردگار کا بجا لائے جا سکتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خدا پسند کرتا ہے کہ نعمت کے اثر کو اپنے بندے میں دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ خدا چاہتا ہے خدا نے جو نعمت دیئے اس نعمت کا اثر جو ہے انسان جو ہے انسان اپنے عمل میں دکھائے تو پروردگار جو ہے ہمیں نعمتیں نازل کتنی نعمات سے نوازتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے لاکھوں کروڑوں ہمیں نعمتیں دیئیں بگر انسان یہ ہے کہ کبھی اور کتنی وقت جو ہے خدا کو بھول بیٹھتا ہے انسان غافل ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جتنی نعمتیں پروردگار نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کو جو ہے بتائے اس کا اقرار کرے اور خدا سے اس چیز کا شکر عطا کرے کہ خدا تو ہی ہے جو ہمیں نعمتیں دینے والا ہے تیرے سوا کوئی بھی نعمت نہیں دینا یہ ہاتھ پاؤں انسان کا پورا جو ہے جسم پروردگار نے عطا فرمائے عقل دی اور سیدھے راستے پر توفیق عطا فرمائی یہ ساری نعمتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی یہ ساری نعمتیں ہیں انسان کو چاہیے اس کا شکر شکر زبانی زبان سے بھی خدا کو شکر ادا کرے قلب سے اور عمل کے اندر بھی اس شکر کو بجا لائیں آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف ساتھوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا حاضر و ناظر ہے جی ہاں پروردگار ہر عمل چھوٹے عمل یا جو بھی انسان کر رہا ہو جس جگہ پر بھی چھپ جائے مگر وہ خدا کی بارگاہ سے باہر نہیں جاتا خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور حاضر و ناظر ہے اس آیت کے اندر بھی یہی چیز بیان ہو رہی ہے علم یعلم بی ان اللہ یرا کہ کیا انسان نہیں جانتا ہر چیز کو خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک عارف سے پوچھا گیا کہ آپ اس سٹیج پر کیسے پہنچے تو انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آیت کے اوپر بہت اچھی طرح عمل کیا پوچھا گیا کون سی آیت انہوں نے کہا یہی آیت علم یعلم بی ان اللہ یرا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تم کہتے ہیں کہ میں جب بھی عمل کرتا ہوں اور بزرگان بھی اس سٹیج پر اسی طرح پہنچے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا حاضر و ناظر ہے ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے تو جب خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے انسان کوئی لغزش یا کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو انسان جو ہے اپنے آپ کو جانتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان اس گناہ سے باز آ جاتا ہے انسان رکھ جاتا ہے اور یہی چیز ہے کہ انسان کو گناہوں سے دور کر کے پروردگار کے نزدیک پہنچا سکتی ہے اور انسان کو ایک کامیاب اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مومن بننے کی توفیق اطاف فرما سکتی ہے آئی چلتے ہیں اپنے علیاء کی طرف فویل للمصلین اللذینہم عن صلاتہم ساہون آٹھو پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز کو ہلکہ نہ سمجھنا جی ہاں یہاں پر یہ آئیت جو ہے یہ اویرنس دلاری ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو نماز کو ہلکہ سمجھتے ہیں یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ غافل ہیں جو نمازوں میں یعنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں یہاں پر جو ورڈ ہے ساہون اور صحف جو ہے یعنی ایسی خطا اور غلطی جو جو ہے غفلت کا باعث بنے اور غفلت کی وجہ سے ہو یعنی ایسی غفلت جو غلطی کی وجہ سے ہو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز کے اندر وہ صحف یا غفلت کرتے ہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ نماز کے بارے میں یعنی نماز کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہوں گے اور نماز کو امپورٹنس نہیں دیتے یہ ان کے اصول دین کی کمی ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ان کا عقیدہ اور ان کا جو بلیف اور آئیڈیولیجی جو ہے وہ سٹرونگ نہیں اصول دین کے بارے میں جس وجہ سے وہ فرو دین کے اندر پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو انسان جو ہے اصول دین میں مضبوط رہے اور پھر فرو دین کو اچھے طریقے سے بجا لائے تو خدا کی نظر میں وہ اچھا مسلمان قرار پائے گا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے نزدیک نماز سے محبوب کوئی چیز نہیں بس نماز کے ٹائم پہ دنیا کی کسی ٹائم میں مصروف نہ رہیں کیونکہ خدا نے اس گروپ کے سرزنش کی ہے جو نماز کے ٹائم پہ غافل ہوتے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں کرتے جی ہاں مومن جو ہے نماز سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور اگر بعض اوقات اگر نماز قضا ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے اس کو جلد جل اس قضا کو بجا لائے اور کبھی اگر نماز لیٹ پڑتا ہے تو اس کی کوشش کرتا ہے کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھے تاکہ پروردگار کے اس وعدے اور اس مقام تک پہنچ سکے اس جیس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو ازان کا وقت ہو تو کئی ایسا نہ ہو کہ گھروں کے اندر جو ہیں ٹی وی چل رہے ہو یا مثال کے دور پر خواتین جو ہوں اسی ٹائم پہ کوکنگ کرنی ہو تو جس وقت نماز کا ٹائم ہو ازان کا ٹائم ہو انسان اس کو اہمیت دے جیسا کہ حدیث سے بھی سمجھ آئے کہ انسان نماز کے وقت پہ اور نماز کو اہمیت دے دوسرے کاموں کو چھوڑ دے چاہے جوب میں ہو یا چاہے آفیسز میں ہو تو کوشش کریں اس ٹائم پہ بریک لیں اپنی نماز کو پڑھیں نماز کو ادا کریں تاکہ پروردگار اپنی رحمتیں جو ہے نازل فرماتا رہے ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی وہ بھی نماز کے دوران ہوئی امام حسین علیہ السلام نے جو ایک رات کی محلت مانگی تھی اس میں بعض چیزیں تھیں امام نے کہا تھا انی کنتو حب الصلا کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں تو نماز کی خاطر محلت مانگی منجات کی خاطر اور قرآن کی تلاوت اور استغفار کی خاطر محلت مانگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی صیرت پر عمل کریں تو اپنے نمازوں کو اولی وقت پر لے کر آئیں اور دوسرے عامال جو ہیں اچھے طریقے سے بجا لائیں آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ نوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا حتی چھوٹے کاموں میں جی ہاں اس آیت کے اندر جو بیان ہو رہا ہے وہ کہ دوسروں کو چیزیں دینے سے وہ لوگ درائق کرتے ہیں اور یہاں پر ماؤن کا جو ورڈ استعمال ہوا اور استفادہ ہوا ہے یہ وہ چیز ہے جو دوسروں کی زندگی میں کسی کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا بعض نے کہا ماؤن ہر وہ چیز ہے جو فائدے مند ہو بعض نے یہ بھی کہا کہ گھر کی چیزیں جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس یوٹینسلز ہیں یا برطن یا جو بھی ہے اگر اس زمانے میں جیسے دوسروں کو دیا جاتا تھا استعمال کرنے کے لئے تو یہاں سے ایک کلی ایک جنرل حکم اور جنرل رول یہ نکالا جاتا ہے کہ مومن کار خیر کرتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے جتنا بھی پوسیبل ہو چاہے چھوٹی چھوٹا کام کر کے ہی کیوں نہ ہو چاہے مثال کے طور پر تھوڑا سا ایک لباس دے کر کسی کی مدد کرے یا تھوڑی سی رقم دے کر کسی کی مدد کرے مگر ضرور مدد کرتا ہے دوسروں کی ہتمن اور ہتمن ہر لحاظ سے اور جتنی بھی پوسیبلیٹی ہوتی ہے دوسرے کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی اپنا سامان اپنے ہمسائے کو دینے سے پرہیز کرے خدا قیامت میں اس سے اپنی خیر کو دور کرے گا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا اور کتنی بری حالت ہے وہ جب خدا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دے تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ دوسروں کی مدد کرے چھوٹی سی ہی کیوں مدد نہ ہو چاہے کوئنٹیٹی کم ہو مگر کوئلٹی جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو مومن ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے تاکہ جو ہے دوسرے بھی جو ہیں ہمارے ساتھ ایک سوشل لائف میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزار سکے آئی چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ آخری اور دسوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اسلامی طرز زندگی جی ہاں مومن جو ہے غیر اسلامی زندگی کی پیروی نہیں کرتا یعنی ایسا ہے کہ دوسروں کی پیروی نہیں کرتا یہاں پر آیت میں ہے کہ پیغامبر آپ کہہ دیں کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور ہمارے لئے ہمارا دین یعنی آپ کا اپنا سٹائل ہے رہنے کا اپنی اپنی زندگی ہے ہمارا اپنا دین ہے ہم اس سے رہتے ہیں بگر یہاں سے بعض اوقات یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد رہیں چاہے جس دین پہ بھی ہو تو دین چینج کر لیں مگر نہیں یہاں پر علامہ توا تواہی نے بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ جس مذہب پہ بھی آپ چلیں جائیں چینج کر لیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمارے لئے ہمارا ریلیجن ہے آپ کے لئے آپ کا اپنا ریلیجن ہے تو کسی عنوان سے بھی ہم جو ہیں اپنا ریلیجن اور اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اقل اور نقل یعنی کتابوں سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ اسلامی طرز زندگی ہی حقیقت ہے اور حق ہے اور صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری زندگی ہے جو کہ غیر اسلامی ہوگی وہ باطل ہے اور غلط ہے تو یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ تم لوگ اپنا دین رکھو جو دشمن ہے یا دوسرے مذہب والے ہیں وہ اپنا رکھیں گے اختیار کریں گے ہم لوگ اپنے مذہب کے اوپر صحیح طریقے اور اچھے طریقے سے عمل کریں گے تاکہ ایک مسلمان ایک اسلامی طرز زندگی گزار سکے مومن کی دو رسپونسبلیٹیز ہیں ایک ہے کہ اسلامی طرز زندگی کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں اور ان سے سیکھ کر اچھی زندگی گزاریں اور دوسری رسپونسبلیٹی یہ ہے کہ کیرفل رہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دشمن یا ویسٹرن کلچر جو ہیں آپ کے عقائد اور آپ کے اخلاق کو چینج کر دیں جس کی وجہ سے ہم جو ہیں اپنے دین اور اپنے مذہب سے دور ہو جائیں یہ تھے دس پیغامات آج کے پارے کے بارے میں الحمدللہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک کے نمزان میں تیس پاروں میں سے ہر پارے کے دس پیغامات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں یعنی تین سو پیغامات ہم نے سیکھے ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو تین سو پیغامات ہم نے سیکھے ہیں اپنی زندگیوں میں ان کو ایمپلیمنٹ کریں اور آہستہ آہستہ ان کو ایمپلیمنٹ کریں اور بہتر ایک اچھا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق اطاف فرمائیں اور جو برائیاں ہیں اگر ہمارے اندر ہیں جو سپیریچول ڈیزیزیز ہیں ان روحانی اور مشکلات کو آہستہ آہستہ نکالیں التماس دعا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی